دیواناں سنے مستوار سرکاردار او دی مشکل کردے حال مولا انو شہر مدینے کل مولا جنہیں جاناں مدینے انشاءاللہ اوکھوے گا سبحان اللہ جس نے مدینے جاناں بس وہ بولے دوسرا کوئی نو بولے کہ یہ سبحان اللہ او دی مشکل کردے حال مولا انو شہر مدینے کل مولا آج جیڑا نارا لائے گا سونے مستوار سرکاردہ جگ سارائی دیوانا ہے سونے مستوار سرکار دا سونے دیا سونیاں گلیاں نے جتے اللہ خودیاں جلیاں نے کوئی شک ہے اس میں نہیں ہے نا تو پھر زور سے کہتے سبحان اللہ بول جتنا تجھے رسول اللہ کے صدقے میں زور ملا ہے اتنا لگا کے بول سبحان اللہ سونے دیا سونیاں گلیاں نے جتے اللہ خودیاں جلیاں نے بڑیاں ہی شانا والا ہے منگتا مستوار سرکار دا بڑیاں ہی شانا والا ہے منگتا مستوار سرکار دا بڑیاں ہی شانا والا ہے منگتا مستوار سرکار دا جگ سارائی دیوانا سونے مستوار سرکار دا جگ سارائی دیوانا سونے مستوار سرکار دا اور شیئر سنیاں ترا محبت سے کہیے سبحان اللہ او کسے میدانش ڈول دا نہیں کتی بول او مندہ بول دا نہیں او کسے میدانش ڈول دا نہیں کتی بول او مندہ بول دا نہیں بڑیاں ہی شانا والا ہے منگتا مستوار سرکار دا جگ سارائی دیوانا سونے مستوار سرکار دا نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت توہیں ہاتھ کو بلند کہجئے نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری ہاتھ کو بلند کیجئے ذرا حسین ہی ذکر کرنا ہے ہاتھ کو بلند کیجئے لبائک یا حسین کی صدا آئے یہ روپ بکارے یہ جسم بکارے یہ ساس بکارے لبائک یا حسین 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 نعرہِ حیدری 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 وقت کے دامن جو کہ مختصر ہے محمد عبدالعزاق چشتی قادری صاحب سے گزارش ہے کہ وہ دو اشار پڑھیں اور اس کے بعد پھر خطاب ہے درود باق پڑھ لیجئے پڑھئے سلاللہ علیکہ یا یا رسول اللہ و سلم علیکہ یا حبیب اللہ انشاءاللہ تین سے پانچ منٹ کی حادری ہوگی محبت کے ساتھ جس کلام کا میں نے انتخاب کیا وہ نات بھی ہے اور من کے بت بھی ہے پوری توجہ سے سمات فرمائیے اور ہو سکے تو مل کر پڑھ لیے نبی کا گھرانا بڑی شان والا نبی کا گھرانا بڑی شان والا ہے یہ سبتانا بڑی شان والا بولو نبی کا گھرانا بڑی شان والا اور خدا کی قسم کھا کہ کہتا ہوں یارو خدا کی قسم کھا کہ کہتا ہوں یارو ہے زینب کا نانا بڑی شان والا حسن کا نانا بڑی شان والا ساخرہ بڑی شان والا نبی کا گھرانا بڑی شان والا چونکہ دیوانوں نے محفل کو سجائے بیٹھا ہے تو حضور کے غلام کا ذکر کر رہا ہوں اور اس کے بعد اپنی حاضری کا آخری شعر شعر کیا لکھتا ہے جو بہلول دیکھا تو بولی یہ دنیا جو بہلول دیکھا تو بولی یہ دنیا کیا کہ نبی کا دیوانا بڑی شان والا جو بن جائے حاکم مدینے میں مدفن جو بن جائے حاکم مدینے میں مدفن تو پھر غوٹھکانا بڑی شان والا ہے یہ آستانا بڑی شان والا بولو نبی کا گھرانا بڑی شان والا تو بلا تخیلاتا میں ملتمس ہوں ہمارے پنڈی سے آئے ہوئے مہمان خصوصی جن کا خصوصی خطاب ہے میری مراد مسلک پاسبان رضا حضرتِ علامہ مولانا محمد عارف چشتی دامر برقاد ملالی آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ اپنے موائزِ حسانہ سے ہمارے قلوبتان کا منور فرمائیں تو ایک دفعہ محبت کے ساندارے کا جواب دیجئے نعرہِ تقبیر نعرہِ رسالت نعرہِ تحقیق نعرہِ حیدری نعرہِ غوثیہ حسینیت حسینیت نعرہِ تحقیق نعرہِ تحقیق لِللہِ وَكَفَا وَسْسَلَاةُ وَسْسَلَامُ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِي نَسْطَفَا خصوصاً عَلَى سَيِّدِ بُلِّ آدَمَ وَخَاتَمِ الْأَنْبِيَاءِ شمسِ الدُّحَا بدرِ الدُّ جَاب صاحبِ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنَا سَيِّدْنَا وَمَوْلَانَا وَمَأْوَانَا وَمَنْ جَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَصْحَابِ الْوَفَاءِ وَعَلَى فَاتِمَةِ الزَّهْرَى وَعَلَى حَسَنِ الْمُجْتَوَاءِ وَعَلَى حُسَيْنِ الشَّهِيدَ فِي كَرْبٍ وَبَلَى وَعَلَى اَكْبَرَ وَعَلَى الْأَصْغَرَ وَعَلَى قَاسِمِ مُجْتَوَاء وَعَلَى وَعَلَى عَبَّاسِ عَبَّاسِ وَعَلَى عَبَّاسِ 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 صَاحِبِ الْوَفَاء اَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ آمنتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَظِيمِ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِمَ سَلِّمُوا تَسْلِيمًا مَا وَأَذِبَلَانْدُ رُودِبَاقَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدْنَا وَمَوْلَانَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدْنَا وَمَوْلَانَ مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ وَسَلِّ عَلَيْهِ الصلاة وَسَلَامُ عَلَيْكَ سَيِّدِي یَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یَا سَيِّدِي یَا حَبِيبَ اللَّهِ الصلاة وَسَلَامُ عَلَيْكَ یَا سَيِّدِي یَا عَنِيسَ الْغَرِيبِينَ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یَا سَيِّدِي یَا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ حمد و صلاة و بعد مقتدر محتشم محترم سامین و ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فقید المثال اجتماع خوبصورت مجلس خوبصورت صدارت حضرت قبلہ پیر مخدوم مستوار قلندر شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ اللہ تعالی اس آستانِ نواباد و شاد رکھے اور جملہ احباب وابستگانِ درگا اور وابستگانِ محبت مشن اللہ سارے اندھی کعوشنوں اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما بے جتوں جتوں جس انداز نال چل کے آئے ہو یومِ آشور دا صدقہ اکبر دے بابے دیاں عظمتاں دا صدقہ اللہ سارے اندھیاں جائز مراداں پوریاں فرماوے جتنے لمحات مُیسرِن کربلا والے اندھا ذیکر سونے اندھا ذیکر لجپال اندھا ذیکر مخدوم اندھا ذیکر تے اپنے وارساندھا ذیکر کر کے اس نیت دنال کہ یومِ آشور دی اے او مجلسے کہ رند کے ظرف پساکی کی نظر رہتی ہے رند کے ظرف پساکی کی نظر رہتی ہے اسے چلو سے پلا دی اسے پیمانے سے اس لجپال دا ذیکر کرنے میں پھر بول رہا ہوں اس لجپال دا ذیکر کرنے اس لجپال نو بولنے جس نو سوچنا بھی عبادت بہت بڑا اجتماع ہے اللہ سارے اندھی حاضری قبول فرماوے میں ذیکر حسین دے داد چاہی دیئے پیارنا لاکو سبان اللہ اس غریب نواز دا ذیکر کہ جس دا ذیکر تاریخ دا محتاج نہیں تاریخ زینب دویر دی محتاج ہے ساڑھے چودہ سو سال دی مصافت جنہ دے ذیکر نو مٹا نہیں سکی ہر دور دے یزید نے کوشش کی تی کہ حسینیت مٹ جائے حسین دا ذیکر رک جائے فتوے لائے گئے دہشتگردیاں کیتیاں گئیاں ناجائز ہومن دیاں توہمتاں لائیاں گئیاں لیکن اللہ دی عزت دی قسم جنہ دے ذیکر تے چھان ہووے ورفانا دی اور جنہ دے ذیکر نو رب چھان عطا فرماوے ورفانا دی جنہ دے ذیکر تے سایا ہووے ولل آخرتو خیر اللہ کا منال اولا دی کالی چادر دا انہ دے ذیکر مٹ سگدہ نہیں رک سگدہ نہیں یہ تے وجہ ایک بھلا کہ یزید نے پورا ٹل لائیا اور ہر دور دے یزید نے ٹل لائیا کہ حسین دا نا مٹ جائے رک جائے لیکن اللہ دی عزت دی قسم جون جون وقت گزردہ جارے ہیں میرے امام دا خون اور نکھردہ جارے ہیں اور دنیا یہ آخن دے مجبورے کہ کب تک کوئی بھلائے گا سورت حسین کی کب تک کوئی بھلائے گا توجہ دےو توجہ دےو کب تک کوئی بھلائے گا سورت حسین کی کب تک رہے گی دل میں قدورت حسین کی اے دشمن حسین تُو بھی سبھل ذرا ایک دن تجھے پڑے گی ضرورت حسین کی سورت حسین کی سورت حسین کی کب تک رہے گی دل میں دل میں قدورت حسین کی اے دشمن حسین تُو بھی سبھل ذرا ایک دن تجھے پڑے گی ضرورت حسین کی اور میں پوائنٹ دے رہا ہوں میرا خیال ہے کہ راولپنڈی ڈویزن کا بے مثال اجتماع بلکہ ملک کا مثالی اجتماع بہت بڑی جسارت کر رہا ہوں توجہ ہے جناب اصلا تواری محبت دے آسرے آئے آئے ہیں اصلا توارے پیار دے آسرے آئے ہیں الیکشن نہ کرے کرو عبادت سمجھ کے زنیا کرو صرف سوچنا نہیں میں اونہ نال ہم کلامہ جنہ دے دل لچ حسین وستہ ہے سوچ سوچ کے نہیں مننا جملہ دے رہا ہوں اے او خاندانے جس دے بچے آن دے قدمہ دا صدقے کہ رب دی دھرتی آب آ دے ساری ہیں شکلہ سلامت اے اتائے اولاد زہرہ دی ساری ہیں نسلہ آباد اے خیرات نجفت والی دی داد چاہی دیے جی پیار نال او جڑا آج ہی نہ بولو اللہ کرے کدا نہ بولے پیار نال آگو سبحان اللہ اور کدھو ان بول سو یار آج دن شہ دلگیر کا دن ہے لوگو اکبرو اسغرے بیشیر کا دن ہے لوگو آج کا دن میرے شبیر کا دن ہے لوگو کون شبیر وہ تین دنوں کا پیاسا شبیر کون شبیر محمد کا نواسہ شبیر اور اے امام جھوم کر ہم جو سنائیں گے ترانہ تیرا بخش دے گا تیری خاطر ہمیں نانہ تیرا رب کائنات نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَزِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ حضور دی بارگائی مکید مشرقائے بلکل مختصر اپنے پوائنٹ تے استدلال تے کربلا مکید مشرقائے آکھن لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو نہیں مانتے اپنے رب سے کہو کہ ہم پہ عذاب نازل کرے بغاوت کیتی سرکشی کیتی تے اوہ جے بیٹھے ہیں انتے جنب جبریل اللہ السلام حاضر ہو گئے عرض کیتی غریب نواز رب پہا فرمینے وَأَنْتَ فِيهِمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ آئے آئے اتوارے پیار نو سلام یار محبوبہ اے اے عذاب پہ منگ دین تے سانوے ٹھانڈی نہیں سانے پیار نوے چچدہ ہی نہیں یا اللہ کیا فرمایا سانے وَأَنْتَ فِيهِمْ وَأَوْحَالِيَا اُچھو لَمَا تُو ذُلحال حال ترکیب کرو مانا یہ بن جائے کملی والے آ وَأَنْتَ فِيهِمْ اس حال میں کہ آپ موجود ہیں یعنی رب سانے فرمایا کملی والے آ اے بد کردار پائے او من اے بد آمال پائے او من سانے آ اسائے نہ دیا بد آمالیاں وے کھا یہ تیرہ وجود دیا لجبالی ہوئے گا آخری بندے تک اب آجاوے نعرہ اے رسالات نعرہ اے رسالات اے ایتھیں میں ان سے دلال کر رہا اوری کچھ نہیں میں دعا دے چھڑے وَأَنْتَ فِيهِمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ سبحان اللہ چاہی دیئے دی پیار نال وَأَنْتَ فِيهِمْ حضرت عبداللہ ابن عباس حضور دے سونے شاگرد کملی والے دے سونے صحابی کتاب دنا سوائے کے مہرکہ لکھن والے امام ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ حضرت عبداللہ ابن عباس دے حوالے نال آپ نے تفسیر بیان کیتی ہے سبحان اللہ مچل جاؤگے سنیو حضور دے غلاموں مچل جاؤگے علی دے ترد نوکروں مچل جاؤگے سنو حضرت عبداللہ ابن عباس فرمین وَأَنْتَ فِيهِمْ نَمِسْتَاد حضور دے ذات بھی ہے حضور دے آل بھی ہے حضور دے آل بھی ہے حضور دے آل بھی ہے خلاسہ کے نکلیا تبچھو تبچھو جملہ سن تفیر سبحان اللہ دی دا ہاتھ دے جملہ خلاسہ کے نکلیا یعنی رب سنے فرمائے محبوبہ اے گناہ پی کرنے اسا اینہ تے پتھران دی بارش نہیں کرنی اے عیب کرنے اسا اینہ تے عیب اینہ تے متھے ہیں تے نہیں لکھرے اے جرم کرنے اسا اینہ تے شکلہ تبدیل نہیں کرنی اے گناہ کرنے پہن اسا اینہ تے نسلا نہیں کرنیا یا اللہ بجا فرمایا آئے 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 حضرت عبداللہ ابن عباس گل مکا چھوڑیے گویا فرمایا کہ جدوں تک میرا جملہ زائنہ ہوئے تو آڈی مہربانی جدوں تک اس دھرتی تے جدوں تک اس رابدی دھرتی تے جدوں تک رابدی دھرتی تے سہراد اکلال بھی موجود ہے آئے آئے جدوں تک اللہ دی زمین دے ہاں تے جدوں تک رابدی دھرتی تے سینے تے حسین دہ اک پتر ہی موجود ہے مچل کے آگو سبان اللہ مچل کے آگو سبان اللہ فرمایا محبوبا اسا تیرے لالا نوے گھا یا اینہ بادا مالا نوے گھا اہون شیر بن دے ایک کیڑا گھرانے سخائن کی وراثت ہے وفائن کے وراثت ہے میں بھئی چستیاں گھوڑے شریف دلنگر کھاتے توڑی میربانی میں انداد چاہی دیئے مثالی اجتماعیت ہے مثالی سبان اللہ سخائن کی وراثت ہے وفائن کے وراثت ہے سخائن کی وراثت ہے وفائن کے وراثت ہے میں تل جاؤگے وفائن کے وراثت ہے تیرا کوئی پتھر دا جگردے نہیں میں پاڑ رہا ہے ان سے بھال آلے کے ہیں یہ گھر والے آلے کے ہیں یہ گھر والے بولو آلے کے ہیں یہ گھر والے آلے کے وراثت ہے آلے کے ہیں بڑا سوکھا جملہ ہے نظیر صاحب بڑی مہربانی مقصود شاہ جی مل کے پڑو جی علی کے ہیں یہ گھر والے پڑ سو یا اللہ جیڑا پڑے اسنو گمبہ دے خزرہ دی حاضری تے جیڑا سڑے اللہ گرے سوج کے مرے جیڑا سڑے نہ پڑے نہیں جیدی طبیعت آوے دل اج پڑو جیدی طبیعت آوے ہے اچھا پڑو کربل آدھے والی سوڑ رہے ہیں آلے کے ہیں یہ گھر والے آلے کے ہیں یہ گھر والے بولو آلے کے ہیں یہ گھر والے آتا ہے کے کون علی کے گھر والے کون علی کے گھر والے لوگوں کون علی کے گھر والے اسے باستے آگنیا پخشش کو اپنے در کا سوالی بنا دیا پخشش کو پخشش کو اپنے در کا سوالی بنا دیا خور کو فضائے خلد کا والی بنا دیا ایک سجدہ حسین نے سوالی بنا دیا سوالی بنا دیا